لو جی آگیا ٹریلر فلم آرہی ہے جی وے سونیا جی اس میں پاکستانی ایکٹر ہیں امران باس اور سیمی چال تو چیک آلہ دے ہیں جی ٹریلر آج تو چھتر سال پہلا پنجاب تو پنجاب وقت ہویا سی اس دن تو لیکے اج تک ہر چڑھ دے تلندے پنجابی دا ایک کو ایک سپنا آج جی کدر او کچھ نہیں سرم برسر چلی آسی سوار دا دن سی میں سوچا ہے بل باندے کل چلی کھا ہے کیارا پلکتاں ساٹھی ہیں پیکر آلیا ہے اور کوئی اکم سر ایک شاید کوئی گمشدہ ایساس دے کہ مل جاوے کوئی اپنا کوئی گمشدہ ہون لئی کر رہا ہے میرے آوار کی او ہے ڈرائٹن ویرگ باپل ایسا تار کچھ لکھا ہندہ ہاتھ سال خوش گی ہندہ ایس آل فت اس کیلی ہے بابا جی نہیں تو نفید جائے اگر انڈو انڈیان دے ہلو ایسا ہے تا اس لے مل جاری ہے ڈمی رگہ سمیرا نگے باڑا مسئلے انڈیان پاکستان دا مائے گلتی نال بولتا کہ کہ میں انڈیا لے فرید کھوڑتا ہاں لہول والاکو وات لہول والاکو ہاں سپیشل جیک کنیکشن فیل ہو رہا ہاں مینو میں کتے نہ کتے مہرنو ہی تے لہب رہا ہاں تُسے سمجھ رہا ہاں کی کہہ رہا ہاں ہاں سمجھ رہا ہاں کشمیر تو بہت تھوڑی اکھا چندی گھڑتے بھی ہے یو علی پرویز میں سرپجیت یو فرم پاکستان ایم فرم انڈیا یو فرم لاہور ایم فرید کھوڑ پس ایک چیز دی کمی رہے گی موچھے بچہ وہ سمجھے کارنی لگے کہ اس نے اس کو توپی برای انہوں دسو کی جنہ نے بینا دا نام رکھے انہوں نے تو کھا کیتا ہے ساڑے او در بڑا گندا مطلب ہے اے 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 پتر سبید جے میں کہاں میرے نال نوروے چل لو تا چلوں گے میں کدی سوچا ہاں کسی نو کہوں گے کین دی ری کھننو کدھی کوئی ملے بھی تا نی اچھا تسی نکلی پاسپورٹ بھی بنوارے اے ننگی تلوارتے چڑھے چومر پا رہے ہوں تسی پائی جان جتن دکھے نا میں دنیا چکلنہ نہیں ہے جنہیں اس پروبلم نو فیس کرنا پہ رہے ہیں ڈی ایس ڈی بی دے اقارڈنگو ایک ڈیرست چا رو اس لیے کہ پاسپورٹ بھنواری ہاں تکلی تو ساہت ہی ہوتا ہے چا رو چکلنہ نہیں ہے تو اس چہرے پچھے اوہا میری مین پروبلم you planned it that's you بہت بڑی بے وکوفا میں ہے مو چاک کے دنیا تا کو منکل پی پر اے نیسی پادہ دنیا بری کنی ہاں اس سفر تے کسا ختم ہو چکیا چاکیا چاکہ کھانا ڈ وی Brett سیتتے تو کیا بیٹس давно بیٹس لگو فلم تو اچھی ہے یہ خواہش تو ویسے ساروں کی ہی ہے اور زیادہ تر لوگوں کی ہے کہ وہ چاہے وہ انڈیا میں ہو چاہے وہ پاکستان میں ہو کہ کبھی ایسا موقع آئے ویسے تو بارڈر ہونا ہی نہیں چاہیے جس طرح یہاں پہ جتنے بھی ملکوں کا نام لیا ہے کبھی وہاں پہ اگر کسی کو جانے کا اتفاق ہو تو پھر آپ لوگوں کو پتا چلے ہم لوگ تو یہاں پہ بقاعدہ بائی روڈ ہم نے سارا پورے ملک دیکھے ہوئے ہیں اور سارے ہم جاتے رہتے ہیں اور ساری ایک کونے سے دوسرے کونے تک آپ چلے جاؤ آپ کو یہ تک نہیں پہ چلتا اگر سائن بورڈ میں اگر لینگویج چینج نہ ہو تو تب تک یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کونسے ملک میں آگئے ہیں دوسرے بارڈر شو ہوگی تو یہ چیز یہ وہاں پہ بھی ہونی چاہیے لیکن آپ لوگ کریں گے نہیں کیونکہ نہ عوام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کبھی اپنے خکمرانوں کو یہ کہہ سکے کہ یہ جو لکیر کھیچی بھی ہے وہ آپ اس کو ہٹائیں اور نہ ہی جو اصل مالک ہے ان ملکوں کے وہ کبھی ایسا ہونے دیں گے تو یہ جو بورڈر پہ جو تماشیوں ہوتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں آئے دن یہ جو واگا بورڈر ہو گیا ہے جو بھی یہ سارے کرتب جو کر رہے ہیں وہ جو دونوں طرف کی فوجیں ہیں وہ صرف اور صرف وہ پیچھے سے کمانے کسی اور کی ہیں تو عوام کوئی بھی نہیں چاہتی عوام کسی طرف کی بھی یہ نہیں چاہتی عوام دونوں طرف کی یہ ہی چاہتی ہے کہ وہ گاڑی لے اور وہ ایک دوسرے یعنی کہ وہ ایسے ہی جائے جیسے چندگر سے لاہور جائے یا امرت سر سے لاہور جائے میرے ڈیڈی امرت سر میں رہتے تھے وہ پڑھنے کے لیے لاہور آتے تھے روزانہ صبح آتے تھے روزانہ شام کو واپے جاتے تھے جب پاکستان انڈیا لگ لگ نہیں ہوتے تو ابھی بھی ادھر جائیں تو وہ سب لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہم صبح کو آئیں انارکلی پھریں اور وہ یہاں سے کھانا وانا کھائیں شام کو واپے سے لے جائے ادھر کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہ جائیں امرت سر میں جا کے وہاں کا کلچے اور وہ جو ہے پتیسہ کھا کے وہاں سے آئے تو ملنا تو سب چاہتے ہیں لیکن وہی والی بات ہے کہ سیاستیں جو ہے نا انٹرنیشنل وہ ان کو نہیں ملنے دیتی اور اگر آپ کو اگر سچ بتائیں نا جو پاکستان اور انڈیا کی عوام میں یہ چیز کا کبھی یہ بتاتے نہیں ہیں جو آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ازاد ملک میں اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں رہتے ہیں انڈیا کے لوگ جو ہیں وہ انڈیا میں رہتے ہیں حالانکہ اگر آپ یہ سارے دیکھیں نا ان کے جو گلوب ہیں یا ان کے جو میپس ہیں وہاں پہ انڈیا اور پاکستان کا کوئی نشان نہیں ہے وہ ابھی بھی ہے جو آپ لوگ پہلے کہتے ہیں سوچ بھارت والی بات جہاں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور یہ ساری جگہیں جو سری لنکا وغیرہ سارے وہ ابھی تک ویسے ہی ہیں کوئی لکیریں کسی کی نہیں ہیں وہ لوگ ابھی تک اسی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ ملک جو ہیں وہ ایسی ہی غلام ہیں ان کے ہاں سارے غلام ہیں کوئی آزاد ملک میں نہیں رہ رہا اگر آپ لوگوں کو یہ شاکہ یہ جو جترے بھی ایک دیموکریٹک آپ نے سسٹم دگائے ہوئے ہیں وہ سارا کا سارا یہ ایک جھوٹ ہے اور ایک فریب ہے جو اپنی عوام کو دکھانے کے لیے ہے اور یہ جنگیں بھی جو کرتے ہیں وہ صرف اور صرف ڈراما ہے کبھی بھی کوئی بھی یہ جو کشمیر کا جو ذکر کیا ہے انہوں نے اس طرح سے یہ کبھی بھی سیٹل نہیں ہوگا آج بھی نہیں ہوگا سو سال بعد بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو جو اصل مالک ہے آپ لوگوں کے وہ یہ کبھی ہونے ہی نہیں دیں گے یہ صرف ایک تماشا رکھا ہوئے جان بوجھ کے نہیں تو یہ مقصد ختم ہو جائے گا ان فوجوں کا یہاں پہ بٹھانے کا یہ بہت بڑا بہت بڑا پلان ہے جو یہ جب چاہتے ہیں یہ ساری ساری چھوٹے چھوٹے پنگے کرواتے رہتے ہیں اردگرد کا کبھی یہاں پہ ہنگامہ کر دیا کوئی دہشت کر دی کروا دی ہے جو بھی چیزیں کروا دی یہ سارا کا سارا یہ ایک نظام چلتا رہے گا ہے یہ صحیح کبھی بھی یہ صحیح نہیں ہوگا عوام چاہے جتنا مردی اگر کسی سے بھی آپ جا کے انڈیا میں پوچھیں یا پاکستان میں جو جو لوگ واقعی جو رہتے ہیں وہاں پہ کچھ مقصود ہوں گے گنتی گنتی کے یعنی کہ کوئی اکا دکا نہیں تو زیادہ تر مجورٹی لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے امن شانتی سے رہنا چاہتے ہیں اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی بورڈر ہو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب وہ دوسرے ملکوں میں آتی ہیں جیسے ہم یہ فلمیں بنا رہے ہیں جیسے دوسرے ملکوں میں تو کوئی فرق ہے نہیں یہاں بھی تو سارے پیار محبت سے رہ رہے ہیں نا اور جس بھی کوئی ایسا محلہ نہیں ہے یہاں کا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں انڈیا اور پاکستانی نہ ہوں اور سب سے زیادہ جو ان کی پیار محبت اور ملاب ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ان کی دھرتی ایک ہے ان کی زبان ایک ہے اور زبان کا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہوتا ہے وہ پنجابی بھی بولتے ہیں ہندی بھو اور اردو بولتے ہیں باہر سب کٹھے ہیں سب پیار محبت سے رہتے ہیں صرف ایک وہ جگہ ہے جہاں وہ نفرت کے بیچ بوئے کے وانی رہنے دیا جا رہا ہے اور اس طرح ہی باتیں سکھائی گئی ہیں کہ کشمیر مانگ رہے ہیں تو ان کا چندی گھر پہ بھی ان کی نہیں ہے کس کی نہیں ہیتا ہے کوئی بھی نہیں چاہتا یہ جس طرح آپ نے بات کی کہ یہاں پہ جب آتے ہیں یا باہر جب آتے ہیں تو ایک جیسے رہتے ہیں ایک طرح سے رہتے ہیں اگر ان کی آپس میں انہی کے کوئی لڑائی ہوتی تو پھر تو یہاں پہ بھی ہر چوک پہ انہی کے پاکستانی ہی لڑڑے ہوتے ہیں لڑڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کا گربان پکڑا ہوتا اس طرح کی فلمیں کبھی نہ بن رہی ہوتی ہیں جیسے چل میرا پوت وغیرہ دونوں طرف کے لوگ جو ہیں وہ مل کے اور مل کے ہی دیکھتے ہیں مل کے ہی بناتے ہیں مل کے ہی کھاتے ہیں سارے تو اس لیے عوام کا کوئی سی کا کوئی بھی نہیں ہے وہ تو سارے ہی چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ہو ارام سکون سے بندہ صبح نکلے شام کو چندی گھر چندی گھر سے پھر واپس گھر اس طرح ہی اور دونوں طرف کے ایسے ہی وہ لاہور ہیں جیسے آپ نے کہا انار کے لیے جائے پیریں پورے اور واپس گھر یہی ساروں کی خواہش ہے امن کے ساتھ رہنا چاہیے باقی فلم بہت اچھی لگ رہی ہے دیکھیں گے آپ بھی انجوائے کریں ملتے ہیں انگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال کے دو امیان دکھیں اللہ حافظ